السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وعصحابی اجمعین و بعد ردران اسلام دین ورمیل بھائیو احباب وردرگو قابل احترام ماہ وربہنو عزیز بچو ماہ محرم جسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں سال کے بارہ مہینوں میں سے ان چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کی حرمت جس کی فضیلت جس کی منقبت اور پھر اس سے متعلق بہت ساری بدعات خرافات جو عوام کے ہمشہور ہیں ان تمام چیزوں سے یہ مہینہ بھرا ہوا ہے چونکہ ماہ محرم کی آمد آمد ہے قریب ہے اور اس مہینے میں چونکہ عمومی فضیلت بھی ہے اس مہینے کی خصوصی طور پر آشورہ ہے اس مہینے میں اور اس میں روزہ رکھنا اور اس کی فضیلت کا مسئلہ ہے اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ ماہ محرم کے سلسلے میں جو شرعی احکام ہیں اصول و زوابط ہیں ماہ محرم کے حرمت ہے اس کا مقام ہے اسی طرح سے اس کے فضائل اور احکام ہیں اسی طرح سے اس میں ہونے والی بہت ساری بیدات اور خرافات وغیرہ جو ہیں اس پر چند باتیں اپنے احباب تک اپنے عوام تک پہنچائی جائیں اس امید سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں سے فائدہ پہنچائے اور اس کی ذریعے سے ہم اس مہینے کی مقام کو سمجھیں اس کی حرمت کو اس کی تقدس کو سمجھیں اس کی فضائل کو سمجھ کر کے جو کچھ بھی اس کے حکام ہیں اسے بجا لائیں اور جو کچھ بیدات اور خرافات اس سے جڑی ہوئی ہیں اس کی حقیقت کو بھی ہم سمجھ سکے تاکہ اس سے اپنے آپ کو بھی بجائیں اور دوسری لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کریں اس مقصد کے پیش نظر چند باتیں چند حلقات میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں سے مستفید فرمائے اور اللہ حضو جل اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی بات جو اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ اس مہینے کی حرمت و عظمت سے متعلق ہے اس مہینے کی حرمت حرمت کا مطلب ہوتا ہے احترام اور آئے گی مزید باتیں حرمت کا معنی کیا ہے لغوی معنی استلاحی معنی اللہ کے کلام کی آیات میں یہ لفظ استعمال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ لفظ استعمال ہوا بہرحال لیکن آئے ذرا دیکھتے ہیں پہلے کہ اس مہینے کا مقام کیا ہے اس مہینے کی حرمت کیا ہے اس مہینے کی عظمت کیا ہے اس مہینے کی عظمت کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر نشات فرماتا ہے اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَضْلِمُ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَالْمُتَّقِينَ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بارہ ہے اس وقت سے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں اسی دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا ہے ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرم حرم یہ حرمت کی جمع ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ چار مہینے حرمت ہیں یعنی حرمت والے ہیں سراپا حرمت والے ہیں اللہ فرماتا ہے یہی ٹھوس اور مضبوط دین ہے یہی مضبوط دین ہے اس مہینے میں اللہ فرماتا ہے ان چار مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ فَلَا تَظْلِمُوا فِهِنَّا أَنفُسَكُمْ ان چار مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اپنے آپ پر ظلم کرنے کی جو تعبیر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنا معاصیت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کرنے والے اعمال انجام دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام انجام دینا کیونکہ یہ گناہ کے کام جو انسان کرتا ہے چھوٹے گناہ بڑے گناہ چونکہ اس کا خمیازہ اسے ہی بھوگتنا ہے اسی لیے اسے آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کو تمام مشرکوں سے ایسے ہی لڑو جیسے یہ تم سے لڑتے ہیں سب کے سب تم سے لڑتے ہیں ایسے تم سب کے سب ان سے لڑو وَعَلَمُوا اِنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ اور جان لو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ شعاروں کے ساتھ ہے میرے بھائیوں میرے بذرگوں اس آیتی کریمہ سے جو باتیں معلوم ہوئیں ان میں سے ایک بنیادی باتیں معلوم ہوئیں کہ بارہ مہینے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق کے دن سے ہی بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار مہینے خرمت والے مہینے ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ چار مہینے جو خرمت والے ہیں یہ کون کون سے ہیں یہ چار مہینے خرمت والے ان کی وضاحت کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر بھی یہ حدیث ابو خاری مسلم کی ہے اس میں بھی اللہ کے ربی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے تخلیق فرمائی اسی دن سے مہینوں کی تعداد پارا ہے آپ فرماتے ہیں ان میں سے چار خرمت والے مہینے ہیں خصوصی احترام کیے جانے والے مہینے ہیں خصوصی تقدس اور عظمت والے مہینے ہیں جس میں سے چار مہینے کون سے ہیں ذلقعدہ و ذلحجہ و المحرم و رجب مدرہ اللہ کے ربی نے فرمایا چار مہینوں میں سے ذلقعدہ ہے ذلحجہ ہے ایسے ہی محرم الحرام ہے ایسے ہی ماہ رجب ہے جسے رجب مدر کہا جاتا ہے جو جمادہ ثانیہ اور ایسے ہی شابان کے بیچ میں پڑتا ہے یہ چار خرمت والے مہینے ہیں یہ خرمت والے مہینے اللہ کی کلام کی آیات کے اندر بھی ہیں اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بھی ہیں یہ خرمت والے مہینے ان میں ایک مہینہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے میرے بھائیو میرے بزرگو ایک بات خاص طور پر یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ چار مہینے خرمت والے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ جو آٹھ مہینے ہیں سال کے وہ حرمت والے نہیں ہیں بلکہ حرمتوں کو پامال کیا جا سکتا ہے گناہ کیا جا سکتا ہے معاصیت کی جا سکتی ہے یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب اس کا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تو گناہ کے کام معاصیت کے کام منکرات یہ ساری چیزیں ہمیشہ ہی منع ہیں ہمیشہ ہی اس سے روکا گیا ہے اس کی شنات قواہت بیان کی گئی ہے خصوصیت کے ساتھ تاقید کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچاؤ بڑے گناہوں سے بھی بچاؤ تو ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں ہمیشہ بچانا ہے یہ چار مہینے ہو یا اس کے علاوہ بقیات مہینے ہو لیکن معنی کیا ہے معنی یہ ہے کہ ان چار مہینوں کے اندر گناہ کے کاموں سے ظلم و زیادتی کے کاموں سے انحراف کے کاموں سے اللہ کی غزب اور ناراضگی کے کاموں سے آپ کو خصوصی طور پر اور زیادہ احتمام کر کے بچانا ہے گناہوں سے بہت زیادہ دور رہنے کی کوشش کرنا ہے یہ ہے اصل میں اس کا معنی ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ بقیات مہینے میں حرومت نہیں ہے اور ہم آٹھ مہینوں کو اپامال کر سکتے ہیں نہیں ان چار مہینوں میں خصوصی احتمام ہونا چاہیے ورنہ ہمیشہ یہ چیز منع ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ امام المفسرین کی تفسیر ملاحظہ کریں حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں مفسر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ان چار حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا گناہ کے معاصیت کے کام کرنا زیادہ خطرناک ہے زیادہ سنگین ہے زیادہ گناہ کا باعث ہے بنسبت دوسرے مہینوں میں ظلم اور گناہ کرنے کے حالکہ کہتے ہیں جبکہ ہر حال میں ظلم جو ہے یعنی گناہ کا کام سنگین ہی ہے ہر حال میں گناہ کا کام سنگین ہے خطرناک ہے اس سے بچنا ضروری ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جس چیز کو چاہتا ہے زیادہ عظمت والا بنا دیتا ہے جس مسئلے کو چاہتا ہے زیادہ اہمیت والا بنا دیتا ہے جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ احتمام کے ساتھ ان چار مہینوں میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے میرے بھائیوں ان چار مہینوں میں جو حرمت ہے اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر دیگر مہینوں میں کسی گناہ کی سنگینی کچھ تھی تو ان چار مہینوں میں انہی گناہوں کی سنگینی اور زیادہ ہو جاتی ہے اس بات کو بھی بہت سارے مفسرین نے حافظ میں کسیر رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے تو بہرحال اس کا خلاصہ کیا نکلا خلاصہ یہ نکلا میرے بھائیوں میرے بھدرگوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینوں میں ظلم سے منع فرمایا ہے حالانکہ ظلم پورے سال منع ہے ہمیشہ منع ہے ہمیشہ اسے اپنے آپ کو بچانا ہے لیکن ان چار مہینوں کے اندر ان چار مہینوں کے اندر ظلم سے گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ تعقیدی طور پر منع کیا گیا ہے بہرحال تو یہ اختصار کے ساتھ تمہینی طور پر یہ چند باتیں تھی جس میں یہ بات خاص طور پر ملہوظ رکھنی ہے کہ مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور چار اس میں سے خرمت والے مہینے ہیں اور خرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں گناہوں سے بچنے کا زیادہ احتمام ہونا چاہیے گناہوں کی جو سزا دیگر مہینوں میں ہے وہی گناہ اگر ان چار مہینوں میں کیے جائیں تو اس کی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضو جل ہمیں ان چار حرمت والے مہینوں کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چار مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو ظلم سے گناہ سے سرکشی سے معصیت سے منکرات سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصلا اللہ وسلم وبارکانا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ